جائے شریرام ٹیڈرز میں ایڈوکیٹ آئیوں شکروال آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ٹیڈنگ اکیڈمی منگل وار کو بجار ہمیشہ کی طرح کھلیں گے مارننگ میں اور سوم وار کو بجار رہیں گے بند ایودیہ مندر میں پربو شریرام کی مورتی کی پران پتیسٹھا کے چلتے تو ایک دن کا ہولیڈے رکھا گیا گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ آفیسزز میں اور اس کے چلتے پھر نسی نے بھی بند کر دیا ایودیہ مندر میں پربو شریرام مورتی کی پران پتیسٹھا آپ سبی کے لیے منگل کاری ہو اور آپ کی ٹریڈنگ کو دھن دھاننے پون اور ڈسپلین بنائے اسمارٹ ٹریڈنگ اکیڈمی کی اور سے آپ سبی کو اس بھوے آئیوجن کی ہاردک شب کام نائیں اور جو لوگ مانتے ہیں یہ ہم سب کے لیے شب ہے انڈیا کے لیے شب ہے ایک بار کمنٹ میں جائے شریرام جرور لکھیں اب چلتے ہیں سب سے پہلے بینگ نفٹی پہ بات کر لیتے ہیں پھر بات کریں گے نفٹی کے چارٹس پہ دیکھو اگر آکڑوں کی بات کریں تو آکڑے آپ کو ساف ساف بتا رہے ہیں پچھلے تین ٹریڈنگ سیشن سے کتنی بھاری بھرکم بکوالی کر رہے ہیں لگ بک بجار میں انہوں نے بیج دیا چوبیس ہزار کروڑ ہوتا کا مال اپروکس پچھلے ٹریڈنگ سیشن آج سیٹرڈے کا میں نے کاؤن نہیں کرا کیونکہ آج ویسے بھی آپ دیکھو کوئی خاص ٹریڈنگ سیشن رہا نہیں جبردستی نسی نے کھول دیا اپنا کھانا پھورتی کے لیے ٹھیک ہے تو چوبیس ہزار کروڑ کا مال بیچا ایف آئی ایز نے بٹ نفٹی کچھ خاص گراوٹ نہیں جب چوبیس ہزار کروڑ کا مال بیچا ایٹلیس گرنا تو چاہیے تھا بجار پراپر طریقے سے بجار نہیں گر پایا نہ نفٹی گر پایا نہ بینک نفٹی گر پایا تو ایز ڈی ایف سی بینک کا ہاتھ رہا کل یا پرسو بجار کو گرانے میں آپ نے دیکھا آج تھوڑی بہت بجار نے ریکاوری کی کوشش بھی کی تو بٹ سائیڈ ویز ہی رہا کہیں نہ کہیں اب منگلوار کو کھلیں گے بجار اور چینل پر نیوے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں پریس دی بیل آئیکن تاکہ سبھی اپ ڈیٹس آپ کو ترنت مل سکیں گیپ اپ تو مارکٹ نے بجار نے کی آپشن کے لیول بھی ہاں پر ڈسکس کریں گے اور جہاں سے اگر آپ سمجھے بجار کس کروڑ لیتا وہ آپ کو نجر آ رہا ہے کمنٹ کر کے جروع بتائیے بجار میں ایک ریکاوری دینے کی کوشش بجار کر رہا ہے آئی سی سی بینک کے نمبر آتے ہوئے دکھائی دیئے وہ ایک تھوڑے سے پوزیٹیف سے رہے سائن اس کے ساتھ میں ایک بینک کے نمبر اور آئے وہ بھی تھوڑا سا اچھا آکڑا ہمیں دکھائی دیا تو نمبر تھوڑے بہت ملے جلے آ رہے ہیں ایس ڈی ایف سی بینک نے خیر بجار کو گرانے میں پورا ہاتھ رہا ہے ایس ڈی ایف سی بینک کا بٹ کوشش ہے منگل وار کو ہو سکتا ہے بجار تھوڑے بہت ریکاور کرتے ہوئے آپ کو نجر آئے اگر چھالیس دو سو پچاس روپے کے اوپر بجار ٹک جاتا ہے تو کوئی نہ کہیں آپ کو لیولز آپ کو نوٹ کرنے چھالیس دو سو پہ رکھیے کال رائیڈنگ تو ایک ریسسٹنس کی طرح وقت کرے گا یہ لیول چھالیس دو سو اور پیتالیس آٹھ سو پہ بیٹھے پورٹ رائیٹرز بیٹھے میرے اکورڈنگ یہاں پہ اچھا کا سا اپنٹس بیلڈ اپ ہوتا ہوا دکھائے گیا کمپیریزن ٹو کال رائیٹنگ تو ایک سپورٹ کی طرح وقت کرے گا پیتالیس آٹھ سو روپے کا ریول پیتالیس آٹھ سو چھالیس دو سو مائنڈ میں رکھنا تب ہی پیسہ بنے گا ان لیولز کے اوپر آپ کو نگاہ بنا کے رکھنی ہے تو پرائیس سیکشن کیا بن رہا ہے تو ان لیولز کے آس پاس کیا دیکھنا ہے آپ کو پرائیس سیکشن دیکھنا ہے کیا سیٹ اپ بن رہا ہے تو آپ اپنا سیٹ اپ خود بھی create کر سکتے ہیں بجار میں گیپ اپ گیپ ڈاؤن کیسا ہو رہا ہے کہاں پہ کال رائیٹر بیٹھے ہیں کہاں پہ پورٹ رائیٹر بیٹھے ہیں کیا پرائیس سیکشن بنائے گا تو مجھے buy کرنا ہے sell کرنا ہے یا پھر آپ ہم سے بھی back tested سیٹ اپس لے سکتے ہیں بنے بنائے سب سیٹ اپس آپ لے سکتے ہیں مارکٹ نے closing دی چھالیس سیار سو روپے کے آس پاس closing دیئے بجار نے ایک بار کو بجار اگر ٹک جاتا ہے چھالیس دو سو کے اوپر تو ایک بار call side entry بنائی جا سکتی اگر آپ کو bullish price section اس ریٹ کے اوپر مل جاتا ہے کوئی بھی buy اور sell کی recommendation نہیں ہے اوپر کی طرف کہاں تک بجار جا سکتا ہے فرس لیول رہے گا چھالیس تین سو ستر بجار کے لیے اور اس کے اوپر بھی بجار ٹک جاتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو پھر ایک نئے high لگاتا ہوا بجار دکھائی دے چھالیس نو سو روپے کے ریٹ چھالیس تین سو ستر اور اس کے اوپر sustain کرتا ہے تو نئے high پھر آنے والی دنوں میں پھر دوبارے لگتے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں نیچے کی طرف دیکھو تو ایک بار کو آپ دیکھو سیم bottom لگاوا ہے bottom one bottom two کہیں ہیں کہیں آپ اسے double bottom kind of pattern بھی مان کے چل سکتے ہیں تو ایک بار کو یہ والا ہی کاٹے گا تو یہیں پہ ایک resistance بھی ہے double bottom کے according اور collating بھی ہی ہو رکھئے تو دونوں چیزیں ہاں پہ match ہوتی بھی رکھائی دے رہی ہیں put writers کہاں بیٹھیں put writer بیٹھیں 45-800 پہ جو ایک support کی طرح وقت کر رہا ہے level 45-800 پہ weakness اس کے نیچے تھوڑی بڑھتی بھی نظر آسکتی ہے 45-800 کے نیچے market اگر sustain کر جاتا ہے کہاں تک کہ level نیچے کی طرف ملیں گے first level ہے 45-400 اور اس کے بعد 45-000 روپے کے بجار direction کرا سکتا ہے تو 45-800 کے نیچے بجار میں 70 بجار نے جو closing دیئے اگر آپ دھیان سے دیکھیں بجار نے closing دیئے 46-400 روپے کے اسپاس کی closing یعنی کہ 300 پرینٹ موٹا موٹی اوپر بجار نے closing دیئے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو پانچ منٹ کے چارٹ پہ پانچ منٹ پہ چارٹ پہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں higher rise آج formation بجار میں رہی کہیں نہ کہیں جو کہ یہ اپنے آپ میں ایک positive sign ہے تو ایک بار کو بجار دوبارہ اس level سے نیچے اتر کے آتا ہے کونسا level 46-200 46-200 کے اسپاس gap up opening ہو رہی ہے اور دوبارہ کٹ کے اس previous day close سے نیچے اتر رہا ہے تو وہ بھی ایک price action آپ کو نیچے کی طرف مل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھنے کی کیونکہ ایک resistance بھی ہے بجار میں 46-200 کا اور یہ آپ یہ دیکھو اور یہاں call writers بھی بیٹھے ہیں میں نے یہ بتایا آپ کو ٹھیک ہے 46-200 کے اسپاس تو اس level کو نگاہ بنا کے رکھنا اس کے اسپاس کیا price action بننا ہے تو یہاں پہ put side entry آپ plan کر کے چل سکتے ہیں نیچے کی طرف support 46-000 اور 45-800 کے پھر level دکھائی دے سکتے ہیں تو اس کے اوپر gap up flat opening ہو رہی ہے بجار flat یا gap up opening ہو رہا ہے اور دوبارہ high break ہو رہا ہے تو ایک chances بن جائیں گے اور اوپر جانے گے بجار کے 46-370 اور جو میں نے اس کے اوپر کا level دیا تو یہ level پہ نگاہ بنا کے رکھنی ہے منگل وار کے بجار کے لیے آپ کو ویڈیو پسند آئیتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور friends family member سے share کر دیجئے ویڈیو تاکہ مجھے بھی motivation ملتا ہے اب دھیان سے دیکھو نفٹی کی بات کر لیتے ہیں نفٹی بہت ہی sideways moment بنائے رکھی جو شکروار والے دن بجار نے sideways moment دی تھی اسی رینج میں بجار دیکھو gap up یہ اسی رینج میں گھومتا رہا تو اس رینج کو جب تک نہیں نکالے گا تب تک آپ کیا کر سکتے ہیں یہیں فسر ہے جاؤگے بجار میں ٹھیک ہے ایسے تو سارے پریمیم ٹوڑ دائیں گے دونوں طرف کے ٹوڑ دائیں گے نفٹی option کے جو اگلے ہفتے ایکس پیری ہے تو کہیں نہ کہیں اس رینج کو نکالنا important ہے کونسی رینج ہے 21-650 اوپر کی طرف جہاں پہ call writing ہو رکھی ہے اچھا کازا build up ہوتا با دکھائی دیا باقی strike price کے comparison میں 26-650 جہاں پہ ایک resistance کی طرح work کرے گا market نے closing دی ہے 21-586 کے اسپاس ایک hammer kind of pattern بنا کے closing دی جو اپنے اپنے positive side hammer جو بنایا کہیں نہ کہیں اس جگہ support لیا یہ high تھا یہ gap آیا تھا بجار میں تو یہی کا support لیا تو بہت اچھا وقت کرے گا یہ level یہ جو بجار کا low ہے نا آج کا یہ بہت اچھا وقت کرے گا منگلوار کے دن ٹھیک ہے تو اس جگہ bullish price action اگر آپ کو مل جاتا اس hammer کے اوپر بجار ٹک جاتا ہے تو ایک بار کو call side entry بنائی جا سکتی ہے اوپر کی طرف کیا level رہیں گے 21-700 روپہ 21-700 جو بجار کا آج کا high ہے first level تو یہ رہے گا اگر بجار اس level کے اوپر sustain کر جاتا ہے تو ایک chances اور اوپر جانے کے بنتے ہیں بجار میں لگ بگ 21-900 روپہ اب بات کر لیتے ہیں weakness کی ٹھیک ہے بجار weakness کیا دکھا سکتا ہے تھوڑے chances ابھی فلال کے لیے کم لگ رہے ہیں اگر بجار gap down ہی اوپن کر دے تو بات دوسری ماللو gap down opening ہو جائے بجار اور دوبارہ یہ نیچے چلنا سٹارٹ کر دے 21-500 روپے کے نیچے تو ایک بار کو put side entry plan کی جائے سکتی اگر آپ bearish price section مل جاتا ہے اس زگے نیچے کی طرف کان سپورٹ ہے 21-450 پر portriders بیٹھے میں ایک سپورٹ کی طرف وقت کرے گا 21-450 21-400 اور 21-330 بجار کے لئے سپورٹ ہے ٹھیک ہے تو 21-400 توڑتا ہے تو next سپورٹ 21-330 کا بنتا ہے جہاں بجار نے یہ ایک پیٹرن بھی بنانے کوشش کلی exact انگلف تو نہیں بن پایا ایک trade آپ کو اس level کے نیچے perfectly بنتا وہ نظر آئے گا اور ویسے بھی یہ sideways کرنا ہے تو یہاں پہ ایک بلش پیٹرن بنے تب ہی ایک trade plan کریں 5 منٹس کے چارٹ پہ بن جائے یا پھر آپ کا کوئی price section setup وہاں پہ support کر دیں ٹیلیگرام کا link میں mention کر دیا جہاں پہ free of cost آپ PCR data time to time ہر 5 منٹ کا update ملتا رہتا وہ بھی join کرنا نہ بول جو لوگ trading view کے premium feature دیکھنا چاہتے ہیں یا trading view پہ use کرنا چاہتے ہیں چارٹ link description میں mention ہے وہاں جا کے آپ sign up کر سکتے ہیں یہ concept آپ سمجھ میں آگئے گئے کوئی doubt ہے question ہے تو آپ comment سکشن میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much for watching this video